ڈی ڈی نیوز ایک طرف بھارت جوڑو یاترہ پہنچ گئی ہے دوسری طرف نیوشک سمیلن کھولے کر زبردست تیاری ہے اور تیسری طرف وہاں پر نکائے چناؤ کے آرکشن کھولے کر سپریم سنوائی ہو رہی ہے تو آج کی ہماری خاص سرچہ اسی پر ہونے والی ہے ساتھی بات کریں گے کہ دکشنی راج جیہ کیرل میں مدھ پردیش میں کمزور برگوں کے کلیان کے لیے اتیاسک پہل مکہ منطرے شیورا سنگھ چوہان آج ٹیکم کے اڈیزلے میں دس ہزار بھومینوں کو دے رہے ہیں زمین کے پٹے بعد میں راج سرکار ان بھوکھنڈوں میں مکان بنا کر دے گی اتر پردیش نکائے چناؤ کے معاملے میں سپریم کورٹ آج کرے گا سنوائی اتر پردیش سرکار نے شیر شدالت میں ہائی کورٹ دوارہ تتکال پروہ سے بنا ہو بی سی آرکشن لاغو کیے نگر نکائے چناؤ کرانے کے فیصلے کو دیئے چناؤتی ڈالیت انڈین چیمبر آف کامس ان انڈسٹری کے یوٹھ ورٹیکل ڈکی نیکس جن کی آج راجدھانی نئی دلی میں ہوگی لانچنگ کیندریہ ساماجی کنیائے اور ادھکارتہ منطرے ڈاکٹر ویریندر کمار کر رہے ہیں ادھگاٹن ایک ہی جہاز سے ندیوں کے راستے دنیا کی سب سے لمبی تین ہزار دو سو کلومیٹر کی یاترہ پر نکلے گنگا ویلاسکو لکاتا سے چل کر منگل بار کو پھٹنا کے گائے گھاٹ اسے بندرگاہ پر پہنچا جلمارگ وکاس پروجیکٹ سہ ارت گنگا یوجنا کے تحت پانچ ستارہ ہوتل سے بھی ادھک سو بیدھاؤں سے سسرجت گنگا ویلاسکو تیرے جنوری کو پردھار منطری نریندر مودی کاشی سے آسام کے ڈیبرو گھر کے لیے کریں گے روانہ سموچے اتر بھارت میں کوہرے اور شیط لہر کا پرکوب جاری دلے میں درج کیا گیا اس موسم کا نیونتم تاپمان کئی راجوں میں اسکول کالج میں جاری ہے چھوٹیا موسم بھی بھاگ نے کہا اگلے کچھ دنوں تک راحت ملنے کے آثار نہیں اور پاکستان میں آتنکیوں نے لنچ کر رہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے دو افساروں کے ریسٹورنٹ میں آ کر ماری گولی موقع پر ہی موت لاہور سے قریب تین سو پچکتر کلومیٹر دور کھانے وال میں اگیاد بندوق دھاریوں نے دونوں ادھکاریوں پر چلائی تاور توڑ گولیاں تو یہ تھی ہیڈ لائنز اور ہیڈ لائنز سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آج کیا کیا ہم اس وقت میں خاص طور پر کرنے والے ہیں تو آج کی جو خاص چرچہ ہونے والی ہے وہ اتر پردیش پر ہے جس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں اس کے علاوہ آج ہم خاص طور پر بات کرنے والے ہیں کہ کیرل میں پھر سے چیریان منتری پت کی شپت لے رہے ہیں جن کے اوپر سمیدھان کے خلاف ٹپڑی کرنے کا عاروب تھا اس پر بھی کریں گے بات ساتھ ہی بات ہوگی کہ بہار میں پھر سے تنہ تنی جاری ہے جی ڈی او اور آر جی ڈی کے بیچ تو اس پر بھی ہم کرنے والے ہیں بات اور ساتھ ہی یہ کہ پشم بنگال میں وندے بھارت کو کیوں بنایا جا رہا ہے نشانہ کیا یہ راجنیتک حملہ ہے یہ راجنیتک رنزش ہے ان سب پر کریں گے بات لیکن سب سے پہلے پہلے خبر پر چرچہ اور آج کی جو چرچہ ہونے والی ہے وہ یہ کہ اتر پردیش میں کس طرح سے ایک ساتھ کئی گتی ویدھیاں چل رہی ہیں تو سب سے پہلی گتی ویدھی کی بات کرتے ہیں راجی میں ہونے والے ویشوک نویشک سمیلن کے لیے راج سرکار کی طرف سے زبردست تیاری ہے اسی سلسلے میں مکہ منتری یوگی آدی تینات سائد کئی منتری دیش ویدیش میں راجی کے ڈیولپمنٹ ٹھیم کو لے کر کر رہے ہیں روڈ شو اور اسی سلسلے میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تینات کا آج موبائی میں روڈ شو ہے یوگی آدی تینات وہاں پر نویشکوں کو آکر شرط کرنے والے ہیں ویشوک نویشک سمیلن سے پہلے ہی اتر پردیش سرکار کو امریکہ اور کناڑا کے نویشکوں سے ملے کئی سہمتی پتر آٹھ نویشکوں نے راجی سرکار کے ساتھ قریب بیس ہزار کروڑ روپے کے سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے ہیں اس بیج کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ بھی اتر پردیش میں اب پہنچ چکی ہے لیکن بہت ہی چھوٹی سی یاترہ ہے اتر پردیش میں جبکہ اسی لوگ سبھا سیٹیں ہیں اتنے بڑے یوپی میں بھارت جوڑو یاترہ مہج دھائی دن ہی ہے اور صرف تین لوگ سبھا سیٹ تک ہی یہ یاترہ سیمت کی گئی ہے بھارت جوڑو یاترہ میں ویپکش کو بھی ایک جوٹ کرنے کی جگت میں جوٹی کانگریس کو یوپی میں بھی کئی انیراجیوں کی طرح زبردست جھٹکا لگا ہے یاترہ میں شامل ہونے کے نیوتے کو ٹھکرا کر اکھلیش اور مایووتی نے صرف بدھائی پتر جاری کر دی اور یاترہ سے دوری بنا لی آر ایل ڈی کے ادھیاک جائمت چودھری نے بھی بھارت جوڑو یاترہ کا نیوتہ ٹھکراتے ہوئے اس یاترہ سے مہ پھیر لیا ہے ایک اور بڑی بات تو ترپدیش کو لے کر کہ نکائے چناؤ میں وی سی آر اکشن کو لے کر سپریم کورٹ میں اہم سنوائی ہے دراصل ہوا یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور بینہ آر اکشن کے ہی نکائے چناؤ کرانے کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسی کے خلاف یوگی سرکار سپریم کورٹ گئی ہے اس بیچ راج میں نکائے چناؤ میں وی سی آر اکشن کے لیے یوگی سرکار نے پچھراورگ آیوک کا بھی گٹھن کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سموات داتا جڑ رہے ہیں اس خبر پر اور جانکاری دینے کے لیے رامیندر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ساتھ ہی رامیندر سنگھ کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یوگی شیطل اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ دو خاص مہمان بھی جڑ چکے ہیں چرچہ کے لیے جن کے ساتھ ہم چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں رامیندر سنگھ کے پاس چلتا ہوں رامیندر سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ نویشک سمیلن کو لے کر کے بڑی زبردست تیاری ہے اور پہلے ہی خریب بیس ہزار کروڑ روپے کے پرستاؤں مل چکے ہیں اتر پردیش کو تو اتر پردیش جو ہے اس معاملے میں جو پرگتی کی راہ ہے جس طرح کا پہلے ہم کبھی دیکھا کرتے تھے گجرات میں وائبرنٹ سمیٹ ہوا کرتا تھا اسی طرح سے کیا اتر پردیش سرکار کو جس طرح پرستاؤں مل رہے ہیں تو اس معاملے میں راج سرکار کی ایک بڑی کامیابی کہی جائے گی اور جس کے لیے مکہ منتری بھی کوشش کر رہے ہیں اسی سرچلے میں آج مومبائی میں روڈ شو بھی ہے لالچن جی کوئی کسی کی سمجھ میں کبھی نہیں آتا تھا کہ اتر پردیش میں بھی کبھی نیویسک آئے گا یہاں کانون بہتا تھا بہتر حالات میں تھی جہاں روڈ انفرٹیکچر بہت بری حالات میں تھا تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسری دنیا میں دوسرا قدم رکھ رہا ہے اتر پردیش جہاں نیویسک آ رہا ہے سرکار کو بھی لگ رہا کہ جو اس کے اپیچھائیں تھی جو سمبھاؤنا ہے اس نے بیکٹ کی تھی اس سے آگے بڑھ تک یعنی دس لاکھ کروڑ کا جو لچتا ساید اس کو اتر پردیش پار کر سکتا ہے اس کو لے کر کے تیاریاں شروع ہو گئی جو بھی دیشوں میں جو روڈ شو کے بعد ان کو اپیچیت پرنام ملے ہیں اس کو لے کر کے مکمتی نے خود کمان سوالی ہے کہ جو بڑے ادھوک پتی ہیں دیش کے اندر اس میں ممبئی دلی کلکتان سہروں میں وہاں خود ان سے ملیں گا اور اتر پردیش میں نیویش کی جو ہاں پار سمبھاؤنا ہے ان کو بتائیں گے اور جو سرکار کی طرف سے پریاں سے وہ بھی بتائیں گے یعنی ایک دھانچہ تیار کر لیا گیا ہے جو دو انویسٹر سمیٹ تھے نیشنال انویسٹر سمیٹ مکمتی نے کرایا تھے اس سے اب آ گیا گلوبل انویسٹر سمیٹ کی طرف بڑھ گئے ہیں یعنی جو دس اور بارہ فروری کو گلوبل انویسٹر سمیٹ ہوگا سہر اتر پردیش کا جو نقصہ ہے جو آرثیق نقصہ ہے وہ بدلتا ہوا دیکھے گا لالچن جی ٹھیک ہے اور وہ نقصہ کس طرح سے بدل رہا ہے اسی کی کوشش میں موکہ منتری آج مومبئی میں ہیں یوگیش سی ایم یوگی کی ریلی ہے روڈ شو ہے بلکہ روڈ شو ہے جس میں کی وہ نیویشکوں کو آکرشت کریں گے اس کے علاوے نیویشکوں کے ساتھ ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہیں کیا کارکرام ہے آج مومبئی میں یوگیش سی ایم یوگی کی یوگیش آپ تک آواز داری ہے یوگیش آپ تک ہماری آواز داری ہے چلیے یوگیش ہم بعد میں جڑیں گے ابھی فیلال ہماری آواز یوگیش تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جڑیں گے ان سے لیکن فیلال ہمارے ساتھ فکرول حسن چاند جی پربکتہ ہیں سماجبادی پارٹی کے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ بی جے پی کے پربکتہ شرط رویدی جی بھی جڑ چکے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت اس کارکرام میں فکرول صاحب اور شرط جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت میں پہلے شروعات کرتا ہوں آج شرط جی سے شرط جی جس طرح سے کہ بھارت جوڑو یاترہ بھی وہاں پر پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ نویشک سنبیلن کو لے کر بڑی زبردست تیاری کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا یہ جو دونوں کی ٹائمنگ ہے یہ محض ایک سائیوگ ہے یا پھر اس میں کچھ پلاننگ بھی ہے لالجن جی دیکھیں راحل جی کیوں آئے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم کو تو بھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کیونکہ یہ جو یاترہ تھی بھارت جوڑنے کی اس میں کیا چیز ٹوٹی ہے بھارت میں جس کو یہ جوڑنے نکلے ہیں وہ یہ بتا دیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو نفرت کی بھاونہ جو بھارتی جنتہ پارٹی نے پھیلائی ہے اس کو یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پھر آدھے راستے میں ان کو پتا چلا گی صاحب کوئی نفرت کی بھاونہ تھی نہیں سب لوگ بڑے پریم سے بات کر رہے تھے سب بہت اچھے تھے اتنا پیار ان کو ملا یہ کیا کر رہے ہیں یہ خود سمجھ لیں اور ہمیں بھی سمجھا دیں اگر ان کو سمجھ میں آ گیا ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جو انویسٹر سمیٹ کی تیاری ہم لوگ دو سال سے کر رہے تھے پچھلے سرکار کے جب ہماری آئی تھی تو ہم لوگوں نے تحق کیا تھا کہ اتر پردیش میں جس وجہ سے جنتہ نے ہم کو جتایا ہے پہلا تھا اپراد دوسرا تھا انفرسٹرکچر اور تیسرا تھا نبیش ان تینوں چیزوں میں ہم لوگوں نے جو پہلا جو قدم اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ اتر پردیش کو اپراد میں نیانترت کرنا اور جو آپ کا جو مافیا کا راج چل رہا تو اتر پردیش میں اس کو ختم کرنا تو یہ دونوں چیزیں حاصل کر لی ہیں دوسرا کام تھا انفرسٹرکچر کا آپ نے دیکھا کہ چھے ایکسپریس ہوئے بنے ہیں دس جلوں میں پیٹو کا کام چل رہا ہے سترہ ائرپورٹ بنے جن میں سے پانچ انتراشتری ائرپورٹ بنے ہیں اور بھومی ادھگرہن کا کام کرنا تھا وہ کیا گیا ہے پانچ ہزار ایکر زمین جو ہے اتر پردیش میں ایکوائر کری گئی ہے دیفنس پوریڈور بنانے کے لیے ایک اے دو سو تین رائفل کے نرمان کے لیے قرار ہو چکا ہے اس کا کام شروع امیٹی میں تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو انفرسٹرکچر کنیکٹیوٹی کے بعد ضرورت تھی کہ ہم لوگ ٹیکس کا بیس اور ٹیکس کا سسٹم ٹھیک کریں جو سرکار نے جی ایس ٹی لاکھے کر دیا اب ضرورت ہے جس وجہ سے جو بدنامی اتر پردیش کی تھی جب میں ہریانہ گیا تھا رہے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے لگو اتر پردیش ایک لیبر سپلائی کرنے کا کینر تھا پورے بھارت میں ہاں یہ سچائی رہی ہے انفرسٹرکچر بنانے کے بعد وہ نوکریہ دے گا ٹیک ہے اس کی راہ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ اب آپ کو دیکھنے لگا ہے ہم لوگ روٹ شو کر رہے ہیں لوٹتا ہوں آپ کے پاس شرط جی آپ کے پاس لوٹتا ہوں اور فخرال صاحب بڑے مشکورہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ آپ کو ضرور سوال پوچھیں گے آپ کی کمیہ ضرور گنائیں گے فخرال صاحب آپ کے پاس آتا ہوں لیکن ایک اپ ڈیٹ لے لیتا ہوں یوگیش یوگیش آج جا مکہ مطری یوگی آلیتینات کی مومبائی میں ان کا روڈ شو ہے نویشک سامیلن کے لیے ساتھ ہی کچھ ملاقاتوں کا بھی کارکرم ہے کیا کچھ کارکرم آج جا یوگی آلیتینات کا ہے مومبائی میں یوگیش دیکھے لازن وہ ابھی سے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ انترازتری جو ہوائی اڈڈا ہے یہاں پر اس پہ آئیں گے ٹی ٹو پہ اور اس کے بعد ان کا کارکرم جو ہے شروع ہوگا جو پانت ستارکت سے ستارکت کی عوضی ہے اس میں آٹھ شہروں میں وہ جا رہے ہیں نیویشکوں کو آکرسید کرنے کے لئے نیویشکوں کے سامنے اتر پردیش کی وہ چھوی رکھنے کے لئے جس کے بات جو ہے امید کی جاری ہے کہ نیویشک جو ہے وہ اتر پردیش میں جائیں گے اور جو الگ الگ چھترے وہاں پہ وہ نیویش کریں گے پیسائجلی اگر میں آپ کو بات کروں تو مومبائی کا جو دوڑا ہے وہ کئی معاملوں میں محتفلی اس لیے بھی ہوگا کیونکہ جو بڑے انڈسٹریل لسٹ ہیں چاہے وہ ریلائنس ہو ٹاٹا ہو پیرامل ہو یا پھر پارلے اگرو ہو گودریج ہو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے جو سروے سروہ ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھک ہوگی اس کے علاوے بولیوڈ کی کچھ سیلیبیٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ملاقات کریں گے ایسے بھی سوچنا ہمیں ملی ہے ان سب چیزوں کے علاوے وہ سیدھی میں ایک مندر جائیں گے وہاں پہ درشن کریں گے اور کل سے ان کا کارکرم شروع ہوگا آج جو ہے اتر پردیش کے جو لوگ یہاں پہ ہیں جو اپرواسی ہیں وہ جو یہاں پہ نے ان کے ساتھ ان کے ملاقات آج شیڈیولڈ ہے اور اس کے بعد کل کا ان کا پورا دن کا کارکرم وہ ہوگا اور کل شام میں وہ پورے کارکرم کے بعد جو لکھنوں کے لئے روانہ ہوں ٹھیک لوٹتا ہوں آپ کے پاس اور زیادہ لوں گا آپ سے لیکن اس سے پہلے فکرال صاحب کے پاس فکرال صاحب سب سے پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک پہلے ایک واسطہ میں ایسی چھوی تو تھی ممبئی سے یوگیش ہیں ہم جانتے ہیں کہ ممبئی میں کس نظریے سے دیکھا جاتا تھا اتر پردیش کے لوگوں کو اور خاص طور پر اور بھی چھائے پاس کے بیہار کے لوگوں ان کو بھی کس طرح سے دیکھا جاتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تصویر بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ لوگ اس میں شامل ہیں کیونکہ بھارت جوڑو یاترہ میں تو آپ شامل نہیں ہوئے لیکن کم سے کم یہ جو راجی کی تصویر بدل رہی ہے اس میں شامل ہیں فکرال صاحب دیکھیں آپ نے کہا بلکل 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 یہ تو آپ کا کام ہے ہونا چاہیے بلتکار ہو رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں اتر تدیش کی کانون دنشتہ صدر گئی ہے ایک بیٹی جب تھانے میں جاتی ہے بلتکار کی ریپورٹ لکھانے تو تھانے داری بلتکار کرتا آپ کر رہے ہیں اتر تدیش کی تصویر بدل گئی ہے ایم ایو 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 سائن کرنے سے کیا نویش آتا ہے کیا اتر دیش میں کتنا نویش آیا میں پوچھنا چاہتا ہے دو در سکترہ سے آجائیے دیکھیں سمیلن سے پہلے بیس ہزار کرو روپے کا پرستہ آ چکا ہے فکرل صاحب آپ نے آپ نے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو آرام سے بولنے دیا بھارتی جنتہ پارٹی کےول کام کرنے کا کام کرتی سپنا دکھا کے دوہزار چودہ میں بھی سرکار بنائی تھی اور سپ نے دکھا کے ہی دوہزار پترہ اور دوہزار بائس میں بھی سرکار بنانے کا کام کیا وہ اپنے زمین پر کیوں نہیں گترتے ہیں آپ کٹو ہم پوچھتے روزگار کہاں ہیں آج مہنگائی کہ آپ کہہ رہو کہ جیشتی سے بہت کچھ آ گیا بھارتی جنتہ پارٹی کری ارے بھائی آپ جب دہی سے جیشتی لگا دیں گے آپ جنتہ کے خون پسینے کے کامائی کو ٹیکس کے روپ میں بسو لیں گے تو جیشتی سے آپ کو ریمنو تو آئے گئی لیکن ریمنو آپ لے کس پر رکھتے والے سے بھی لے لے رہو وہ بھی دوس خریدتا ہے وہ بھی دہی خریدتا ہے آپ نے جنتہ کا خون چوچنے کا کام کیا ہے یہ ہو گئی آپ کی نیویش کی بات ہمیں معلوم ہے کہ اتر پردیش میں نیویش زمین پر کہیں نہیں آیا ہے آپ نے بھارت جوڑوں کی بات ہاں بھارت جوڑوں پر بھی گئی ہے بھارت جوڑوں بھارت جوڑوں یادتراں کا سواگت کر رہے گی رہو لگا نہیں ہے بھارت جوڑوں یادتراں کاغرے کو نیوٹا نہیں دیا گیا تھا بیجی پی کو نیوٹا نہیں دیا گیا تھا آچا ٹھیک ہے بھائی سماج بہتی پارٹی پردیش میں سب سے بڑا بھی پردیش دل ہے ہماری ذمہ داری ہے جنتا کیلئے ہم دن وعدوں کو کر کے سمجھ گیا آپ سب سے بڑے بکشی دل ہیں اور سب سے بڑے بنے رہنا چاہتے ہیں اسی لیے راہول جی کا ساتھ نہیں دے رہے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ شہرد جی شہرد جی لگتا ہے کچھ سمپرک میں پھل حال باد ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ راشتری عوصت ہے دو سو چھپن اپراد ایک لاکھ پہ یہ انسی آر بی کی ریپورٹ ہے اور اتر پردیش میں ایک سو چوون ہے اور جسری چیز یہ ہے کہ اتر پردیش پورے بھارت میں تیسوے نمبر پہ اپراد پہ آ چکا ہے جتنا سنگٹھت مافیا تھا وہ سب ختم ہو گیا مافیا مافی مانگ رہا ہے اور آتنکی خود آتنکت ہے کیونکہ آتنک بھی اپراد ہے آپ دیکھیں کہ جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئیے ایک بھی گھٹنا کوئی بھی اس طرح کی گھٹنا نہیں گھٹی ہے جس کو آپ آتنکی گھٹنا کہہ سکتے ہیں نہ کوئی بمپٹا نہ کوئی اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے تو یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی نے انکش لگایا ہے اس سے اب نیویش ہونے کی تیاری ہے جو کی نیویش تب ہی آئے گا جب سرکشت محسوس کرے گا دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انفرسٹرکچر ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح کا انفرسٹرکچر اتر پردیش میں بنا ہے پچھلے چھ سال میں جس میں ایک دھائی سال تو کرونا کی بھیٹ چڑھ چکا تھا تو اب وہ سمیں آ گیا ہے کہ نیویش آئے اور ستانوے ہزار کروڑ کا ڈیجیٹل اور الیکٹرونک جو چھتر میں نیویش ہو چکا ہے میں ہو چکا کی بات کر رہا ہونے والے کی بات نہیں کرو اسی ہزار کروڑ کا ان چھتروں میں نیویش ہو چکا ہے اور جو نوکری کی بات ہے دو کروڑ منرگا میں ساڑھے چار لاکھ سرکاری نوکری ایم ایس ایمی میں پچھاسی لاکھ چلیے آپ نے اپنی طرف سے گناہ دی آپ نے اپنی طرف سے گناہ دی لوٹتا ہوں آپ کے پاس اور اس پر بھی مجھے لگتا ہے کچھ سوال پوچھیں گے فقرال صاحب لیکن پہلے یوگیش کے پاس چلتا ہوں یوگیش یہ بتائیے کہ موکے منتری یوگی آتیتنات میں خاص طور پر روگ شو کے لیے ممبئی کو ہی چنا کیوں کیا وہاں سے جو کم سے کم دیشی نویشک ہیں دیشی نویشک کو آکرشت کرنے کی کوشش ہوگی دیکھیں یوگی آتیتنات اس سے پہلے جو ہے ویدیشوں میں اس طرح کی ریلی کیے ہیں اور جو ویدیشی نویشک ہیں ان کا کافی مہتپورن بھومی کا رہت ہے دیکھیں اگر آپ ممبئی کی بات کریں گے تو دیکھیں بھارت بھارت کی آرتھک رازدھانی ممبئی کہی جاتی ہے اور کئی سارے جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے کی سوال میں کہا تھا کہ جو بڑے بڑے کورپوریٹ ہیں جو بڑی اندسٹریز ہیں جو بڑے فیکٹریز ہیں جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کا کورپوریٹ آفیس یہاں سے ڈیسیجن میکنگ کا جو پروچس ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے تو ایک تو وہ مہتپورنے دوسری بات یہاں سے آکے ایک سانکیتک جو ہے پہل وہ کی جاتی ہے آپ پسلی دنوں دیکھیں تو ارنانسٹر پردیش کے بھی مکھی منتری آئے تھے آگر راجوں کے مکھی منتری جو وہ یہاں پہ آتی رہتے ہیں جو ہے وہ یہاں پہ آئی تھی تو اگر آپ ممبئی کو دیکھیں گے تو ممبئی میں بولیوڈ بھی ہے بلکل بولیوڈ بھی یہاں پہ ہے سپ اندسٹریز نہیں ہے بلکہ بولیوڈ بھی آئے اور سی اے بہت پہلے سے پش کر کر چکے ہیں کہ بولیوڈ کو بھی وہاں پہ دیا جائے گا تو ان کا آ رہا ہوں نکائے چناؤں میں جو او بی سی آرکشن کا مددہ ہے اس کو لے کر ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف سپریم کوٹ گئی ہے اس پر آج ہی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کوٹ میں اور اس بیچ میں آیوک کا بھی گھٹن کیا گیا ہے راجی سرکار کے دوارہ تو اس بابلے میں اب کیا ہوتا ہوا دکھائی پر رہا ہے نکائے چناؤں کو لے کر دیکھیں ایک چیز تو لالچن جی اسی دن تہہ ہو گئی تھی جب سرکار سرکار نے اپنا اس بسکرن دیا تھا ہائی کوٹ کے نیڑے کے آنے کے بات کی کم سے کم بینا آرچھن کے چناؤں نگر نکائے کے نہیں کرائے جائیں گے سرکار نے اپنا پچھے ساپ کر دیا تھا اور نیڑے کو سویکار کیا تھا ہائی کوٹ کے اسی کے لحاظ سے سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے جو بھی او بی سی ہے ان کے ان کے لیے یہ دکھت بات ہے ان کو آرچھن دیے بینا چناؤں کرائے جائے چونکہ منڈل کمیشن کی جو ریپورٹ لاغو کی گئی تھی اس میں 27 ڈی آرچھن دینے کی بات کی گئی تھی تو ہمیں لگتا ہے کہ سپریم کوٹ سنے گا اترپردیس سرکار کو اور ان کے سمسیاں کو محسوس کرے گا حالانکہ ہائی کوٹ کا جو نیڑے آیا ہے اس پر چاہتی سرکار تو چناؤں کرا سکتی تھی لیکن سرکار کا ایجنڈا بہت کلیر ہے کہ سب کے ادھکار ملے اور سب کی جو جاتیاں ہیں جو OBC ہیں ESC ہیں ان کو ادھکار ملے راجنیتی کروپ سے بھی مضبوط ہو اسی کو لے کر کے انہوں نے جو آیوک تھا اس کا بھی گھٹن کر دیا ہے اور جو ٹیپل ٹی فارمولا ہے اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے یہ بھی ساتھ سے سپریم کوٹ میں داخل کیے گئے ہیں تو جاہیر کی فیصلہ ساپیچ ٹھیک آنا چاہیے اس پر فقرول صاحب یہ جو OBC آرکشن والا مدہ ہے اس پر آپ کم سے کم اس پر تو سرکار کے ساتھ ہیں کیونکہ سرکار اس میں جیس طرح سے چاہیے سپریم کوٹ تک جانے کی بات ہو آیوک کے گھٹن کی بات ہو یا بینا آرکشن کے چناؤں نہیں کرانے کی بات سرکار بھی کہہ رہی ہے اس میں تو سرکار کے ساتھ آپ ہیں سرکار کے نیت صاف نہیں اسی لئے سماج باری پارٹی بھی مالی سپریم کوٹ گئی ہے اس کو OBC آرکشن کی وجہستہ کو لے کے ہمارا بھی پس اس پر ہم بھی رکھیں گے اور ہم سمجھتے سرکار اگر ادھار ادھار جانے کی کوشش کرے گی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب سکر بھرکی ہوئی تک سرکر دیش میں تو کس طریقے سے OBC کا آرکشن کھانے والی سرکار ہیں اور یہ تو وہ بھارتی جنت کا پارٹی سرکار ہے جو جاتی جنگرانہ کرانا نہیں چاہتی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے گی یہ OBC کے پچ والی سرکار ہے یہ OBC کا پچ ہے صحیح سے اس مانی سپریم کوٹ پر رکھے گی کیونکہ صحیح سے OBC کا پچھڑوں کا جو پچ ہے وہ مانی سپریم کوٹ میں رکھا جائے اسی لئے سماجوڑی پارٹی بھی سپریم کوٹ گئی ہوئی ہے اور ہمیں شرط جی کا جواب لے لیتے ہیں شرط جی کا جواب لیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی بلکل صاف ہے بینہ آرکشن کے چناؤں نہیں کرائے جائیں گے اسی کو لے کے ہم ہائی کوٹ گئے تھے ہائی کوٹ نے بات نہیں مانی ہے اس کے خلاف ہم سپریم کوٹ جا رہے ہیں ہیار میں چھتیس گڑ میں اور اڑیسہ میں چناؤں کرائے گئے تھے بینہ آرکشن کے ہم کم سے کم لڑ رہے ہیں اور بلکل صاف نیتی ہے کسی بھی پرکار سے OBC ہے SC ہے ان کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ان کے حیطوں کی حانی ہو یہ ہم سپریم کوٹ میں کہہ چکے ہیں اور ابھی سپریم کوٹ میں بحیث چلی تو معاملہ بھی لمبے تھا سپریم کوٹ میں اس پر ابھی کوٹ ٹپنی کرنے کا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بے مانی ہوگا ٹھیک ہے فقرور صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے دیکھئے دیکھئے بارتی جنتہ پارٹی نے مانیوش نیالے میں جب بہت اوری پی تب اس بعد سکار کہ ہم نے 2017 کا چناؤں اسی مدیسطہ سے کرایا تھا تو آپ نے کہا OBCRXR کی بات کی تھی مانیوش نیالے میں آپ تو چاہتے تھے کہ اسی جو آپ نے تیہ کر دیا اسی پر چناؤں ہو جائے تو اگر ایسا تھا تو ہائی کوٹ کا فیصلہ تو وہی آیا لیکن انہوں نے مانا کہا UPSR نے نہیں مانا نہیں وہ تو مجبور تھی ان کی کیونکہ مانی اکھلے جادو جی نے سستاف کہہ دیا آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے مجبور کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں وہی سمجھنا چاہ رہا تھا ان کا کہنا ہے شرط جی کہ انہوں نے مجبور کر دیا آپ کو سپن پوٹ جانے کے لیے اور آیوک بنانے کے لیے لاز سنگھ جی ان کی پارٹی میں صرف ایک پریوار ہے ایک سماج ہے اور ایک جو دھرم ہے جو پچھڑا ہے باقی کوئی دھرم پچھڑا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 168 یہودی دھرم کے لوگ آپ آکڑا نوٹ کر لیجے 168 یہودیوں کو گجرات میں منورٹی سٹیٹس دیا گیا ہے ان کے یہاں منورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اتنی سنکھیا ہو کہ وہ چناؤں میں ان کو جتا سکے 168 لوگوں کے گھوٹ پہ تو مجھے نہیں لگ رہا پتہ نہیں کبھی چناؤں تو فرق پرنے والا ہے چلتے چلتے فکرل صاحب چلتے چلتے بتائیے جاتی جنگرمنا کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں جاتی جنگرمنا ہماری سنکھے کتنی سب پتہ جاتی جنگرمنا ایک الگ وشہ ہے اور او بی سی کا ارکشن ایک الگ وشہ ہے جاتی جنگرمنا مددہ ہے لیکن او بی سی ارکشن وہ الگ وشہ ہے وہ جب گنتی ہوگی تو ہو جائے گی اس میں کوئی دکھت نہیں چلیے فیلال بہت بہت شکریہ فکرل صاحب بہت بہت شکریہ فکرل صاحب جوڑنے شرط ممبائی شکریہ تو آج کی جو ہماری چرچہ تھی اوتر پردیش تین حل چل تھی پہلی چیز بھارت جوڑو یاترہ جس میں مائی باتی جی نے صرف شب کامنا دے دی ہے یعنی کہ سہیوگ نہیں اور تیسری بات وہاں پر تھی نکائی چناؤ میں سنوائی ہو رہی ہے بہرحال بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور آج کی جو دوسری خبر ہے جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ ہے دکشنی راجی پچھلے سال جولائی میں ایک بھاشن کے دوران سمیدھان کے خلاف کی تھی ٹپڑی اور اس کے بعد اس سنبند میں چیرین کے خلاف آپرا دھک معاملہ درج کر لیا گیا تھا جس کے بعد استیفہ دینا پڑا تھا اور وہ بھی کیسے جب راجی پال عارف محمد خان نے ساجی چیرین کو پھر سے منتری کے روپ میں شامل کرنے کی اب جا کر مکہ منتری کے سفارش کو منظوری دی تھی اس سمیح راجی پال نے ہٹایا تھا اب راجی پال نے کہا ہے کہ میں نے مکہ منتری کی سفارش کو سویکار کیا ہے کیونکہ ان کی سلاح تو مجھ پر بادی کاری ہے ایک دن پہلے راجی پال نے کہا تھا کہ چیرین کو شامل کرنا سامانی معاملہ نہیں ہے دستہ ویزوں کی جانچ کرنے کی آوش شکتہ ہے تو کیرل کانگریس نے ساجی چیرین کے پھر سے منتری پر شفت گرہن کرنے کا ویرود کیا ہے کالا دیوست منانے کی کرنے چیرل کے انچارج ہیں ایک منتری جس نے سویدھان کی رکشا کی شپت لی ہے ساجی چیرین انہوں نے سویدھان کا سو رکشن تو کیا ہی نہیں اُلٹا سویدھان کو گالیا دی سویدھان کے نرمات ڈاکٹر وامبیڑ کرو اور ان کی پوری ٹیم کو گالیا دی اور یہ کہا کہ یہ بریٹیش کے ویچار سے ہی بنی ہے تو یہ پرتھک ریا تھی بھارتی جنتہ پاٹی کے ورش نیتہ پورو کینڈری منتری اور کیرل کے انچارج پرکاش جاورے کر کی آپ نے سنی اور اب اس مددے پر ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے جڑ رہے ہیں ورش پترکار آر راج گپالن جو کیرل کی راج نیتی کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں بہت بہت سفاگت سر سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ ساجی چیرین کو پھر سے راج پال کی منشا کے خلاف کیونکہ راج پال نے جولائی مہینے میں کہا تھا کہ منطری پر نہیں رہنا چاہیے تھا بہت غلط ٹپڑی کی تھی کہا تھا کہ سمجھدھان لوٹنے کی ویوستہ دیتا ہے سمجھدھان شوشر کرنے والوں کا سمرتھن دیتا ہے بابا صاحب بھیم راو کے سمجھدھان کمیونیسٹ پارٹی کا سامنے یہ ہے معاملہ وہ اسی کا واسطے یہ سارا چیز کرنا پڑا کیرلا سرکار کا ان کی بھومی کا اسپیشلی گورنر صاحب دکل انداج کرنے کو بات مجھے لگتا ہے کیرلا سرکار کھٹکڑی میں آگیا ہے جی منار ویجین صاحب کا دویدہ ہے کھرلا 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 دو گھوٹ پڑی ہے پرکاش کرات گھوٹ ایک سویتا رام یچوری گروپ پننار ویجین گروپ اچھدان اندن گروپ 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 ہو گیا چھار پانچ گروپ ہے لیکن یہ کی ہے سمبیدان کا کناب بولنے والے بابا رام بیتار کناب بولنے والے چیریان کا کیوں مجبوری سے لینا پڑے گا کیونکہ ادھر دب دبا ہے چیریان کا چیف پینیسٹر کا کوئی ہاتھ نہیں چلتے چیریان کا چلتے چیریان کا جو امپورٹنس ہے پولیٹیکل پارٹی میں مجھے لگتا ہے کمیونیس پارٹی میں آکروش آگیا ہے چیریان کو نہیں چیف پینیسٹر پارٹ سے تھیا پتر دینا پڑے گا ایسے دکل انتاجی ہو گیا گوڑ ہو گیا مجھے لگتا ہے کیرلا پیپرز میں کیرلا ٹیلیویشن میں کیرلا یوٹیوب کو میں کم سے کم 20 25 بار سن شکا ہوں مجھے لگتا ہے کیرلا گورنر نے اچھا کیا ہے لوکل کانگریس ادھر ہے رمیش چنی طلا نے چیرین نے سب لوگ اس کو کلاب بولا ہے لیکن کیا مجبوری تھا پینی چیف پینیسٹر کا چیرین کا واپس لینا کیونکہ ادھر راج نیتک نہیں چلتے جادی کا پریشنو درم کا ہندو درم مسلمان کرسٹین درم اس کے پیچھے ہے کھرلا سو پرسنٹ لیٹرلسی ہے کھرلا میں لیکن لیٹرلسی ہونے کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے ایک دم آنے والے دن میں کھرلا سرکار کھٹ کھڑی میں آ جائے گی کیونکہ سمویدان کو کھلاب جا رہا رہا اس کو کیسے لے سکتا ہے کوٹ سبب لیتے ہیں میں اس کھانون کے اوپر سبب لے رہا ہوں اس کو کھلاب کیسے بولے گا یہ سوال کو میں تھوڑا اور بڑا بناتا ہوں کیونکہ یاد کیجئے سمویدان نرباطہ بابا صاحب ابیٹکر نے کہا تھا کہ کمیونیسٹ آئیڈیولوجی والے لوگ اس سمویدان کو چاہیے بابا صاحب ابیٹکر کے اسی بیان کے سندر میں بلکل سنگھ صاحب آپ نے ایک دم اچھا کیا ہے اچھا بولا ہے بابا صاحب ابیتکر کلاف ہے بابا صاحب ابیتکر کمیونیسٹ کلاف تھے یہ لو کمیونیسٹ لو کیوں بابا صاحب ابیتکر کلاف ہے پتا آپ کو مجھے لگتا ہے کمیونیسٹ پارٹی تین چار گروپ ہے سپنا سریش کر ایک لڑکی سمگل کر رہی تھی اس کو سپورٹ کرنے والے چیف پینیسٹر ان کو خلاف چرین چرین کو نکال دیا چیف پینیسٹر نے مجھے لگتا ہے کمیونیسٹ گمبیرتا لے رہے ہیں 2014 میں کررہ میں کمیونیسٹ سماپ تونے کا سمبو ہے کیونکہ کانگریس ادھر بڑھتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کررہ کانگریس میں ایک دم یونیٹی آ جائے گی کمیونیسٹ تو اڑھا دے گا ادھر سکھ راج گوپالن سر ایک بات اور آپ سے سمجھ نا چاہ رہا ہوں کر دی ہے تو میرے لیے تو وہ مینڈیٹری ہے میرے لیے بادی کاری ہے اس لیے لینا پڑا آخر راج پال کو کیا انتطر مکھ منتری کی سفارش ماننی پڑی نہیں اور کوئی وکلپ نہیں ہے راج پال کا جو عریف محمد کان کا ایک بار رجٹ کر سکتے دوسرا بار راشتر پدی بھی جو پارلیمنٹ میں کانون کو واپس دے سکتے لیکن دوسرا بار پارلیمنٹ کانون کو سویکار کیا راشتر پدی بھی لینا پڑے گا ایسے بابا امبیت کار نے تو یہ کانون لگا یا ہے لیکن بابا امبیت کار جو نیا ہے اس کو راج پال عریف محمد کان پالن کرنا پڑے گا کیونکہ اس لئے پالن کیا ایک بار ریجیک کر سکتے دو بار نہیں ہے تو ایک بار ریجیک کیا ہے انہوں نے دنیا کا دکھایا یہ آدمی تو بیکار ہے کانون کو کلاب بولتا ہے جو مسٹر عریف محمد کان نے تو کل پبلک ہم سمجھ گئے لیکن جیسے وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ پرموک وپکشی یو ڈی ایف ہے کانگریس کے نیترے تو میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی پریزنس ہے ہی ان لوگوں نے کافی ویرود کرنے کا بلیک ڈی منانے کا فیصلہ کیا ہے یہ وپکشی کہاں تک اس معاملے کو لے جا پائیں گے سازی چیریان سے جڑے معاملے کو انہوں نے ایک دم بلیک دے کیا ہے لیکن مجبوری ہے چیف پینیس کو چلے گا ہمیشہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کارلا گورنر کو بھی ہاتھ باند باند ہوا ہے کانون کی دوڑ پر آور اوپن نہیں کر پائیں گے چیف پینیس ٹر کا مجبوری ہے چیریان کو کیوں لیا سرکار نکل جائے گی دب دب اس کو پر ہے چیریان کو پر آب ہی دیکھتے جائیے لوڈ موت ہے نا جی بولنے والے اور بھی کوئی انشنٹ بولے گا دو دس مہینے کہ ایک مہینے دو مہینے میں اور پھر کٹکڑے میں آئے گا یہ کانٹرویرشل آدمی ہے موٹر موت کہتے ہیں انگریزی میں یہ تو موٹر موت ہے بلکل یہ ایک بڑا سوال لگا ہے پینرائی ویجن کی سرکار پر بہت بہت شکریہ سر جوڑنے کے لیے اور وستار سے ہمیں سمجھانے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ ورش پتر کا آرار راج گو پالن جی جوڑے تھے جو کیرل میں جس طرح سے سازی چیریان جنہوں نے سمیدان کے خلاف ٹپڑنی کی تھی ان کو پھر سے منتری بنایا جا رہا اور کیوں نہیں ہو پارے یہ کم تازہ کیا ہوا ہے راج میں منتری کا پت گما چکے ودایق سدھاکر سنگھ نے ایک بار پھر سے مکہ منتری کے خلاف آپتی جنک ٹپڑنی کی ہے آر جی ڈی کی نیتہ سدھاکر سنگھ نے کہا کہ بیہار کی راج نیتی میں نیتیش کمار اب صرف واشمن کی بھومکہ میں ہیں اور جی ڈی نے سدھاکر سنگھ پر کار ربائی کی مانگ کی ہے لیکن آر جی ڈی نے پلہ جھارتے ہوئے کہا کہ ماملہ تو لالو جی کے سنگیان میں ہے وہ دیکھ رہے ہیں ماملے کو ادھر بی جی پی نیتی جی جی پی نڈا نے زور دے کہا کہ جنہ دیش کے اپمان کے لیے جنتا نیتیش کمار کو سزا تو ضرور دے گی اور جی ڈی او آر جی میں مچے سیاسی سنگرام کے بیچ نیتیش کمار نے بیہار کے 18 ظلو میں سمادھان یاطرہ کی شروعات کی ہے ووٹروں کو سادنے کے لیے نیتیش کمار کچھ پرمک دلوں کا دورہ کریں گے لیکن بھارت جوڑو یاطرہ سے الگ رکھے ہیں اپنی پارٹی کو مشن 2024 کو لے کر کانگریس کی بھارت جوڑو یاطرہ کے ساتھ نیتیش کمار بھی الگ سے سمادھان یاطرہ کر رہے ہیں تو سیاست میں سمبھاو نیتیش کمار کی الگ پہچان رہی ہے لیکن پلٹنے کی عادت ہے اس کی وجہ سے ان پر سوالی نشان بھی لگتے رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سدھاکر سنگھ لگاتار نیتیش کمار پر حملہ کر رہے ہیں وہ ہیں کون وہ دراصل RJD کے جو پردیش ادھیاک جگدان انسنگھ ہیں ان کے سپتر ہیں اور یہ جو پورا کا ماملہ ہے اس پر سیاسی دلوں نے راجنیتik دلوں نے اپنے اپنے حساب سے پرتکریا دی ہے ان سبھی کی پرتکریا سن لیتے ہیں پھر اپنے سمبادات کوئی کیا بولتا ہے یہ تو وہی لوگ بتائیں گے نا یہ تا انٹرنل پارٹی کا چیز ہے جب سبھی پارٹیوں کو مل کر کام کر رہے تو کسی بھی پارٹی میں انٹرنل کوئی بولتا ہے تو پارٹی والے ہی نا اس کو دیکھیں گے اور بولیں گے مہا گڑ بندھن جو ہوا ہے مہا گڑ بندھن پر یا نیت پر راشت دکھ لالو جی اور میرے علاوہ کوئی بھی ٹپنی نہیں کرے گی تو اگر اس طرح کی بات کوئی کرتا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے راشت دکھ جی کے سنگیان میں بیمار ہوتے وے بیمار وستہ میں بھی ان کے سنگیان میں ہے اور گمبرٹا سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جوڑ رہے ہیں ہمارے سلاکار سمپادک ونود مشری جی خبر پر بیہار سے جوڑی خبر پر جوڑ چکے ہیں شروعات کرتے ہیں ان سے سب سے پہلے چرچہ کی لگاتار حملے ہو رہے ہیں ونود بنے ہوئے لگاتار حملے کر رہے ہیں اور تیجسوی یاد کہہ رہے ہیں کہ لالو جی دیکھ رہے ہیں ماملے کو پلہ جھاڑ نے کا ماملہ ہے لال جی آپ نے ریپورٹ میں بھی بتا رہے تھے سیدھے سیدھے یہ بیچ سنگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کی شروعات کم سے کم نتیز کم نہیں کی ہے جس دن آپ نے دیکھا کہ نتیز کم نے یہ بات کہ اپنے ایک طرح سے رجی کو آسواسند دے رہے تھے کہ ہم تیجسوی کو اترادھ بنا رہے ہیں تو اس دن سے یہ بات سیدھے سامنے میں آگئی کہ نتیز کم کون ہوتے ہے کسی کو اترادھ کاری بنانے والے جی ڈیو کے طرف سے یہ بات سامنے میں آئی آئی یہ ریکشن میں کہا گیا کہ یہ آتم گھاتی قدم ہوگا نتیز کم آر ہم تو اب سوال ہے کہ نتیز کم آر جو ایک ٹائم بائی کر رہے تھے کہ رجی ٹی میں مہتو کانچھا ہے اس کی مہتو کانچھا ہے کسی نہ کسی روپ میں تیجسوی کو مخیمنتری روپ میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس یہ پیسنس نہیں ہے کہ نتیز بھومی کا میڑا گئے تو سوال ہی ہے کہ نتیز کم آر جی کا اپنا ماملہ ہے لیکن اگر بیہار میں آر جی تیجسوی جادب ہے تو وہ اس بات کو اس پروbleم کو چھوڑ رہا ہے سگھا پور میں ہوسپیٹل میں بیلکل تو سیدھے سیدھے مطلب ہے کہ جو ان کو کہا ہے بھائی آپ کو بڑے پد کے لیے پردھان منتری پد کے لیے چھوٹے موٹے پد مخی منتری پد سے آپ کو سکریفائز کرنا ہوگا بیلکل آپ اس کو چھوڑیے آپ جیسو کو بنائیے اور جائیے جنتہ کے بیچ میں سنگھرس کیجئے تو یہ رسہ کسی مہا گٹبندھن کے اس طرح پھسی ہوئی ہے کہ بی جی پی نڈا کی ایک بڑی ریلی مجھ مخی منتری بنے ہوئے ہیں تو یہ جو ایک بڑا سنگھرس بچا ہو ہے جی ڈی نے بھی مخی منتری کو بار بار اس طرح کی غلط بیان باجی اور بیان آتا ہے اس کو سجید کرنے کے لیے رج کو کئی بار اس نے بولا ہے لیکن ہر بار تیجی سیو جادب اپنے ادھی اکس کے اوپر میں لالو جادب پہ چھوڑ دیتا بہت کچھ لگتا ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ اس کو سمجھ کوشش کرتے رہنگے لیکن ایک سوال اور بھارت جوڑو یاترہ بنام سمادھان یاترہ بھارت جوڑو کہہ رہی ہے بینود جی جہاں تک مجھے یاد ہے لال جی یہ نیتیش کمار کا چودہ وی یاترہ ہوگی بیہار میں لگ بھاک سولو سترہ سال کے ساسن میں لیکن ان کی یاترہ کی خوبی یہ ہے جو پبلک میں جاتے ہیں جی ان کی یاترہ کی خوبی بھی بیہار میں دیکھے ہوگے کہ کوئی ایسا جن سمو یا جن جنت کے بیچ میں جا کے وہ اپنی بات نہیں کرتے ہیں وہ ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ کر کے جیلے جیلے میں گھوم کے آجاتے ہیں اور جس سرکار ان کے ہی ہے اور وہ مکھیا ہیں سرکار کا یہ سفائی دیں گے اور اس حساسن کی بات جو ابھی تک لگاتار کر رہے ہیں اس کی بات کو بھی ایک طرح سے بیشواث دیں گے لوگوں میں کیونکہ آپ نہیں دیکھا ہے کہ ایک مہینے پہلے جو چھپڑا میں جو ایک بوٹ بینک دکھتا ہے اس لیے وہ کل یاتراز نکالنے سے پہلے انہوں نے وہاں کے مسلم لیڈرز ہیں ان کے ساتھ میں میٹنگ کی تھی اور اس کو ایک صندیح دیا تھا کہ آپ کو لے کنفیوزن بن رہا ہے کمیٹی میں اس کو روکیے اور لوگوں کو بتائیے کہ ہمارے ساتھ بڑی چنوٹی دو ہزار چوبیس ہے اس کے باد دو ہزار پچیس ہے تو نیتیز کمار جب یہ گول بند کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں بھارت جو رو یاترہ کا راہول گاندھی کا سامل کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے اس لیے ملکار کھڑکے جب پہنچتے ہیں وہاں پہ جی ڈی ڈی فیصلہ لیتا ہے کہ ہم کو اس بھارت جو یاترہ میں سامل نہیں ہو نا جب مہا گٹ بندن میں سامل ہیں مہا گٹ بندن میں جی ڈی کے معاملے میں نیتیش کمار ابھی کم سے کم راہول گاندھی کو لیڈر مان نکلے تیار نہیں ہے لانچن جی کہتے نیتیش جی کہتے کچھ اور نکلتا ہے جب ان سے پوچھا گیا تھا پی ایم پت کی دوڑ میں ہیں لیکن یاترہ ضرور الگ ہو رہی بہت شکریہ بینود جی جھوڑنے کے لیے اور اس خبر پر وشلیشن کرنے کے لیے اور اب ہم روک کرنے والے ہیں پشم بنگال کا اور پشم بنگال سے جو خبر آئی ہے وہ نششت روپ سے چنتہ میں ڈالتی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پشم بنگال میں حال ہی میں جنت کو سور وندے بھارت ٹرین پر اب تک ہو چکے ہیں دو حملے دو بار حملے اب تک ہو چکے ہیں اور سو دیش نرمیت ہائی کلاس ٹرین وندے بھارت پر پتھراؤ نے سب ہی کو سکتے میں ڈال دیا ہے کون کر رہے پتھراؤ کیوں کر رہے پتھراؤ کیا وندے کے اندر وندے بھارت ٹرین پر دو بار حملے لیکن کیوں خاموش ہے راجی کی پولیس کیا ممتہ بنرجی سرکار کو عام لوگوں کے لیے کیندر کی اور سے دی جا رہی سہولیت منظور نہیں ہیں کیا پردان منطری موڈی نے پچھلے ہی شکروبار کو ہاورہ سے نیو جلپائے گوڑی کے لیے وندے بھارت ٹرین کا ادھ گھاٹن کیا تھا وندے بھارت کے علاوہ پشی منگال کے لیے ہزاروں کروڑ روپے کی یوجناؤں کی پی ایم نے شروعات کی تھی لیکن پشی منگال میں یہ بات بھی ہے کہ ساجنک سمپتی کے نقصان کا پرانا اتحاس رہا ہے یہاں پر اس راجی میں پہلے وامپنتھی کرتے تھے اب ٹی ایم سی والے کرتے ہیں دیش کی سمپتی کا نقصان ایک سماجک برائی ہے اور راج سرکار کو اس بارے میں جاگ روکتہ لانے کی ضرورت ہے امیت مالوی نے اپنے ٹویٹ میں کیا کچھ محمد محمد بنا جی didn't act after the train was attacked last night پیشلی رات جب حملہ ہوا تھا تو کوئی کار روائی نہیں ہوئی محمد بنا جی سرکار کی طرف سے and it has only emboldened the vandals who are likely aligned to the TMC کہہ رہے ہیں کی جو یہ حملہ وہ وہ کہیں نہ کہیں سنبھاونا ہے کی TMC سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ امیت مالوی نے ٹویٹ کیا ہے اور اب ہمارے ساتھ ہمارے سنبھادات جڑ رہے ہیں اس خبر پر اور زیادہ جانکاری دینے کے لئے جڑ چکے ہیں پرسینجید بکشی جی کولکاتا سے بہت بہت سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہوں گا پرسینجید کہ شکروبار کو PM نے اس کا ادھگھاتن کیا تھا پرسینجید اور دو بار اب تک اس پر حملے ہو چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پشم بنگال میں کس طرح کی راجنیتی چلتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیندر کی جو تمام یوجنائیں ہیں یہاں تک کی آیوشمان بھارت ہو کیندر سرکار کی یا تمام کیندری یوجنائیں ہیں اس کو لے کر پتہ نہیں کیوں راج سرکار کو یہ لگتا ہے کہ پشم بنگال کے لوگوں تک یہ نہ پہنچے کوئی سوویدھا دے دی گئی ہے وندے بھارت کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے وہاں کے لیے اور بھی کئی پر دیکھے لالچد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنگال میں جو سرکاری سمپتی ہے اس کی اوپر کسی نہ کسی طرح سے حملہ کرنا یہ ایک سلسلہ پچھلے چالیس پچاس سالوں سے چل رہا ہے میں کہنا چاہوں گا 1968 سے نقصالیوں کی سماعی سے یہ جاری ہے کہانی یہ ہے سرکاری سمپتی کی اوپر اس طرح سے حملہ ہوتا ہے سرکار کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے اس کے بعد نوپور سرما کی معاملے میں جب ایسا ہوتا ہے تو سرکار کی طرف جس دن اس کا ادھ گھات پرائی منسٹر نارندر موڈی نے کی ہے تو اس دن جس طرح سے بی جی پی کی لوگوں نے جی سلوگن دیا ہے اور اس سے چیف منسٹر کو ٹھیک نہیں لگا وہ منچ پہ نہیں چڑی تو یہ اس کی جواب میں بندے بھارت کی اوپر یہ آکروش ہے میرا کہنا اس میں دو بات ہے لالچاد ایک تو ہے کہ جو وہاں پہ جاتری ہے کیا وہ سارے بی جی پی کی جاتری ہے جو ٹکٹ کٹ جا رہا ہے بندے بھارت میں چڑھ کے اگر اس پتھراؤ کے قارن ان کو کو چوٹ پہنچ تو اس کا جمہداری کیا چیف منسٹر لیں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جس لالچاد جی جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے دادہ بولیے دوسری دوسری بات دوسری بات یہ ہے لالچاد دوسری بات یہ ہے لالچاد کہ یہ جائے سری ماملے کو چیف منسٹر نے ایسی جگہ پہ لے کے جا آ رہے آپ اگر کسی بجار میں جائیے گا تو دیکھئے گا پہلے ہوتا تھا کسی ایک بزرگ رہتے ہے جس کے پیچھے کچھ نوجوان لگتے ہے کسی دوسرے ٹائپ کا آواج کر کے اس کے نہیں تو اس کا دھوتی کا کچھ کھول دینے سے وہ جو بزرگ گصہ ہو جاتے ہے جس طرح سے ممتاب اینرج جائیس سن کے راستے پہ گصہ ہو جاتی ہے یا منچ پہ گصہ ہو جاتی ہے ایسا دیکھ کے لگتا ہے کہ بازار کی بزرگ آدمی ہے جس کے پیچھے نوجوان لوگ لگتے ہیں اور وہ گصہ کرتے ہے یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے بانگل باقی کافی چیزوں کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ پیچھے ہی جا رہا ہے صرف یہ لیے لال چاہ یہ جو جن لوگوں نے حملے کی ہیں دادا کیا ان کا ابھی تک ٹی ایم سی سے کیونکہ دو بار حملے ہو چکے ہیں اتنے دنوں میں دو بار حملے ہو چکے ہیں اور پتا نہیں اگر پولیس اسی طرح سے یہ وہاں پر ان ایکٹیو رہی تو سکتے آگے بھی حملے ہو کیا کچھ کنیکشن مل عجیب سا آروپ ہے دوسری بات ہے کہ مان لیجئے کوئی بی جی پی کسی کا نہیں ہے ویسے گاؤں کی بدمائش لڑکوں نے یا کسی نے یہ پتھراؤ کر رہے لیکن جس جگہ پہ پتھراؤ ہو رہا ہے اس کا ایڈنٹیفیکیشن پہلا دن مال جلا میں ہوا ہے دوسرے دن جلپائے گوڑی چار دن میں دو بار پتھراؤ ہو چکے ہیں اور پولیس کی طرف سے یہ جو راستے سے جو ٹرین لائن کی باجو میں پتھراؤ کر رہا ہے اور سٹیٹ پولیس کی معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے اور ترنمول کی طرف سے جو بتا جا رہا ہیں پولیس کی ایکٹیویٹی جس طرح سے یہ پورے معاملہ سے اپنے آپ کا پلہ جھاڑنے کی کوشیز کر رہی ہے یہ پوری طرح سے یہ پتا چلتا ہے کہ ساید اس میں ساجیس یا اس طرح کی جانچ میں جب اب سامنے آئے گا تو ضرور اس پر کریں گے بات بہت شکریہ داد جڑنے کے لئے اور اب وقت ہے دیش ہتھ کا ان دن اتر بھارت میں شیط لہر نے لوگوں کو گھروں میں دوبکھنے کو مجبور کر دیا لیکن کل پناہ کیجئے برفیلے پہاڑوں پر سرد ہوا کے بیچ ہمارے جوان کس طرح اپنے دیش کی موسیقی موسیقی